الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک يا رسول اللہ وعلا آلیک وعصحابکا يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک يا نبی اللہ وعلا آلیک وعصحابکا يا نور اللہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ پاک اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرما دیتا ہے کتنی پیاری عبادت درود پاک سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھی اس کی رحمت دیکھی ہے صل اللہ علیہ محمد یہ درود پاک ایک بار پڑھیں اس کی رحمت کتنی بڑی ہے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ساتھی ساتھ دس گناہ معاف کر دیے جاتے دس درجات بھی بڑھائے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کاش چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے آقا مکی مدنی مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا گناہ بھی معاف ہوں گے درجات بھی بلند ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد و علیہ آلہ و صحبہ و بارکب السلام ذل حجت الحرام حج کا مہینہ اس میں بقرید کو مسلمان قربانی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں سنت ابراہیمی اور سنت محمدی بھی ادا ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام زباہ کرنے کے لیے لے گئے تھے پھر چھوڑی نہیں چلی جنتی مہینڈہ آ گیا وہ آپ کی جگہ زبحہ ہو گیا تو حضرت اسماعیل زبیح اللہ حلا نبی جنا و علیہ السلاة والسلام ہوئے زبیح اللہ کا لقب ملا سبحان اللہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر پیش کر دیا تھا تو آپ کے اوصاف مبارک آپ کا ذکر مبارک اسی نسبت سے ہم سن رہے ہیں تو فیضان اسماعیل علیہ السلام کے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے وعدے کے متعلق ہم سنیں گے آپ وعدے کے سچے تھے اللہ اکبر آپ کے وعدے کی جو پابندی ہے اس کی شان کیا ہے سنیے آپ کی تعریف قرآن میں ہے پارسولہ سورہ مریم آیت نمبر چب ون ففٹی فور وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل زمیح اللہ علیہ نبینا وَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَاةُ وَسَلَامِ کی وعدہ پورا کرنے کی صفت کیسی تھی قرآن نے تعریف کی انہو کانا صادق الوعد بے شک وہ وعدے کا سچا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو اوصاف بیان ہوئے اس سورہ مریم کی آیت نمبر چب ون ففٹی فور میں کہ وعدے کے سچے ہیں تو وعدے کے سچے سارے نبی ہیں یاد رکھیں کہ وعدہ پورا کرنا سنتِ انبیاء ہے وہ برگزیدہ ہستیاں جنہیں اللہ تعالی نے وحی فرمائی اپنی نبوہ سے سرفراز فرمایا انہیں نبی بنایا سارے وعدے کے سچے تھے مگر حضرت سیدنا اسماعیل زبیح اللہ علیہ نبیہ علیہ السلام اس صفت میں اس وصف میں بہت ممتاز تھے اللہ اکبر آپ اپنے وعدے کے سچے ہیں کیسے سچے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبیہ علیہ السلام آپ کو اللہ کی حکم سے زبعہ کرنے لگے تو جو آپ نے سبر کرنے کا زبعہ کے وقت میں سبر کروں گا اس کا وعدہ کیا تھا اس کو بڑی شان کے ساتھ آپ نے پورا کیا اور اس شان کے ساتھ پورا کیا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی حضرت اسماعیل علیہ السلام غیب کی خبریں دینے والے رسول آپ رسول اور نبی اللہ اکبر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی نہیں تھی ان کی یہاں تردید کی جا رہی تو انبیاء اکرام علیہ السلام وعدے کے سچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے وعدے کے سچے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی آقا تاجداروں کا آقا ہمارا نبی آپ کی وعدہ وفائی آپ کی صفت کیسی تھی اعلان نبوز سے پہلے آپ نے کوئی چیز خریدی اس شخص نے کہا تھا کہ میں آپ کا بقایہ یہاں لاکر دیتا ہوں وہ بھول گیا تین دن کے بعد آفٹر تری ڈیز اس کو یاد آیا اور وہ شخص گیا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پایا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان تو نے مجھے تکلیف دیئے میں تین دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تو یہ ملنے کا وعدہ ہوا تھا جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا فرمایا اچھا یہاں ٹھہرنا مال لینے کے لئے نہیں تھا وعدہ پورا کرنے کے لئے تھا مال تو میرے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم گھر جا کر بھی وصول فرما لیتے تو وعدہ پورا کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے اور نبینا وآلہ وسلم کی بھی خاص صفت ہے اور ان کی اس صفت کو قرآن نے بیان کیا بے شک وہ وعدہ کا سچا تھا اللہ ہمیں بھی وعدہ کی سچائی نصیب فرمائے یاد رکھئے کہ وعدہ کو پورا کرنے پر ہمارے دین اسلام نے زور دیا اور قیامت کے دن وعدہ کے تعلق سے پوچھا جائے گا پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چونتیس تھرڈی فور تو اللہ تعالی احد توڑنے والے سے جس نے وعدہ پورا نہیں کیا اس سے پرسیش فرمائے گا پوچھے گا تو ہمیں جو وعدے کریں اس کو پورا کرنا ہے اس کو توڑنا نہیں اور وعدہ خلافی کر کے غداری نہیں کرنے پارہ چھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک ون میرشاد ہوتا ہے یا ایوہ اللہ ایوہ ایوہ ایمان والو اپنے قول پورے کرو اب انسان خود پر لازم کر لے خرید و فروخت میں اجارہ کرنے میں کرائے پر نکاح کے معاملے میں کھیتی باری کے معاملے میں آپس میں صلح ہوئی تو کوئی وعدہ کیا کوئی پیکٹ ہوا کسی کو ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وعدہ پورا کرنا حتیہ ہے ارشاد فرمایا تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں ارشاد فرمایا گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا جب کوئی گفتگو کرے اچھے مومن ہے جو اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے کتاب پر ایمان لائے جنت دوزق پر ایمان لائے جو بھی زوریت دین پر ایمان لائے جو مسلمان ہے اس کی عادت کیسے ہونی چاہیے اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے کہ جب وہ بات کرے اچھے طریقے سے بات کرے جب وہ گفتگو سنے تو اچھے طریقے سے اتمنان سے سنے جب وہ کسی سے ملاقات کرے تو سمائلنگ فیس کے ساتھ مسکرات چہرے کے ساتھ گفتگو کرے اور جو بندہ مومن ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ وعدہ پورے کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا اور خود پورا کرنا یہ ضرور ہے ہمارا وعدہ چاہے کافر سے ہے کسی رشتے دار سے وعدہ کیا وہ پورا کرنا چاہیے کسی اپنے سے وعدہ کیا اس کو بھی پورا کرنا چاہیے اپنے ٹیچر سے وعدہ کیا اس کو بھی پورا کریں اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی عہد کیا اس کو بھی پورا کریں جب تو کوئی مجبوری نہ ہو اس کو پورا کرنا چاہیے ورنہ پھر گناہ کی صورتیں بنیں گے میرے آقا مکی مدری مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی اللہ فرمایا بخاری شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ جو مسلمان ارہج شکنی کرے وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تعالی کی لانت فرشتوں کی لانت تمام انسانوں کی لانت اس کا یعنی جو وعدہ خلافی کرتا ہے کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل قبول ہوگا اللہ اکبر مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے وعدہ خلافی کرنے والے کی سرین بدن کا وہیسہ جس پر آدمی بیٹھتا ہے اس کے پاس قیامت میں اس کی ارہد شکنی کا ایک جھنڈا ہوگا اور سننے ابو دعوت شریف کی حدیث پاک میں لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک وہ لوگوں سے ارہد شکنی نہ کریں اور بخاری شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ منافق کے تین نشانیاں بات کریں جھوٹ کہے وعدہ کرے خلاف ورزی کریں جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک میں ہے جو امانت دار نہیں اس کو کوئی امان نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کو کوئی دین نہیں تو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام نے درائیا وعدہ خلافی سے وعدہ خلافی کرنے والے پر اللہ کی فرشتوں کی انسانوں کی لعنت اور قیامت کے روز ایک علامت ہوگی جس سے پہچانا جائے گے یہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اور حلاقت ہوگی لوگوں پر جب وہ وعدہ خلافی کریں گے منافق کی انداز اور علامتیں ہیں وعدہ خلافی کرنا اور اس کا دین کامل نہیں جو امانت دار نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ بھی تو جھوٹا وعدہ کرنا یہ ہے حرام جہنم میں لے جانے والا کام حضرت سینا اسماعیل زمیح اللہ علیہ نبیہ تھے پکے تھے وعدے پورے کرتے تھے تو اسی زمن میں ہم سن رہے ہیں اب میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ وعدہ خلافی کہتے کسے سنیں ہمارے آقا مکی مدری مصطفی نے ہم غلاموں کی تربیت فرمائی ارشاد فرمایا وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورے کرنے کی بھی ہو بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا بہت اہم بات وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو اور ایک حدیث پاک میں جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی کہ میں یہ کام کروں گا ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک میں آپ کا کام کر دوں گا اور وعدہ کرتے ہوئے یہ دل میں ہے کہ واقعی میں کروں گا پھر نہیں کر سکے کسی وجہ سے کوئی حذر ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی رکاوٹ آگئی ذہن بدل گیا کچھ ہو گیا تو گناہ نہیں اور اگر وعدہ کرتے ہوئے ہی نیت خراب ہے کہ میں نے کون سا کرنا ہے کہ میں آپ کا کام کر دوں گا دل میں جان چھوڑ میں کون سا کرنا ہے تو گلے پڑھا گیا میرے اس لئے کہہ رہا ہوں دلی دل میں یہ کہہ رہا ہے تو اب اس کی نیت ہی خراب ہے تو یہ وعدہ خلاف ہی اس سے بھی وہ احتیاط کرنا بہتر لگتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ وعدے نبھانے چاہیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے اس کے لئے کیا کریں کیسے ذہن بنے کہ میں جو بھی وعدہ کروں اس کو پورا کروں وعدہ پورا کرنے کے فضائل پڑھیں انشاءاللہ ذہن بنے گا وعدہ خلافی کرنے کے نقصانات کچھ عرض کیے گئے یہ آپ پڑھیں سنیں اس سے انشاءاللہ رحمان وعدے پورا کرنے کا ذہن بنے گا وعدہ خلافی کرنے میں منافقت کی علامت ہے وعدہ خلافی کرنے میں اللہ تعالی کی ناراضی ہے وعدہ خلافی کرنے میں دشمنوں کا تسلط ہونے کا خوف ہے عزت اور وقار برباد ہو جاتا ہے اس پر غور کرے تو وعدہ پورا کرنے کا ذہن بنے گا وعدہ خلافی سے بچنے کے لیے محتاط جملے اختیار کریں وعدے پورے کرنے چاہیئے اور اس کے لیے میں نے ذہن بنانے کا بھی ارز کیا کہ کس طرح ذہن بنے غزو بدر کا موقع تھا مسلمان تعداد میں کم تھے کفار کا لشکر تری ٹرائمز زیادہ تھا تین گناہ زیادہ تھا حضرت حضیفر حضرت حسیل رضی اللہ انہما دونوں صاحبہ آرہے تھے راستے میں کفار نے رکھ شامل نہیں ہوں گے کفار نے چھوڑ دیا پیارے آقا علی صلاة و السلام نے دونوں صحابہ کی بات سنی تو فرمایا ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے ہمیں صرف اللہ کی مدد درکات اللہ اکبر جنگ کا موقع ہے دو جان نصار آرہے ہیں مگر میرے آقا علی صلاة و اسلام اسموں کے پر بھی انہیں وعدہ پورا کرنے کا ارشاد فرما دیں تو خلاورزی کرنا غدر اور بد ارہدی کہلاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بد ارہدی سے بچائے اور وعدے پورا کرنے والا بنائے اور یاد رکھئے ارہد کی وعدے کی پاسداری نہ کرنا یہ حرام اور جہنم میں دنیا کی محبت اس وجہ سے کرتے دھوکہ دینے کا ذہن ہوتا اس وجہ سے کرتے جہالت اس وجہ سے کرتے تو اچھی صحبت اختیار کریں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں جو وعدے پورے کرنے والے ہیں نیک نیت لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کا ذہن بن جائے گا آپ کی تربیت ہو جائے گی آپ وعدہ وفائی کریں گے گھر کے اندر خاندان کے اندر آپ کے کلاس روم کے اندر آپ کے ادارے کے اندر آپ کی پوزیشن بنے گی آپ کی مارکٹ کے اندر آپ کی گوڈ ویل بنے گی اور اس سے آپ کا بزنس اور بھی مضبوط ہوگا دنیاوی طور پر بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی وہ آپ کی بات پر یقین رکھیں گے میں بھول جاتا ہوں تو بھائی ریمائنڈر لگا لیں میں بھول جاتا ہوں تو کسی کو کہہ دے بھائی لکھ لیں اس کو پڑھا کریں کہ میں نے کون کون سے وعدے کس کس سے کیے مال لینے کے یا دینے کے رکم دینے کے کرز دینے کے دیگر معاملات جو جو ہیں اس کو لکھیں اس کو ضرورتن پڑھتے رہیں ورنہ اسی دھکے کھلاتے رہیں کہ کل آنا پرسو آنا سپلائر آ رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی تو نہیں بیار فلان ٹائم آنا پھر اس کو اس دن کوئی جھانسہ دے دیا یوں نہیں اس سے آپ دنیا آخرت میں نقصان اٹھا سکتے ہیں حضرت سیدنا اسمائل زبیح اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ وآلہ ہمیں بھی وعدے پورا کرنے والا بنائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ